بیسکلی ڈسمنوریا کیا ہوتا ہے؟ ڈسمنوریا یوٹرائن پیان ہوتا ہے جو کہ منسٹوریشن کے ساتھ آتا ہے یعنی کہ منسٹس جب ریلیز ہوتی ہے تو اس کے ساتھ شدت کا پیان ہوتا ہے اور جسے ہم ڈسمنوریا کہتے ہیں اور اسے ہم منسٹرل کریمپس بھی کہتے ہیں اس کے دو بیسک ٹیپ سے پہلے ٹیپ سے اسے ہم پرائیمری ڈسمنوریا کہتے ہیں اور جو دوسر ٹائپ سے اسے سیکنڈری ڈیسمنوریا کہتے ہیں پرائیمری ڈیسمنوریا جو ہیں یہ کسی سیریز ڈیسورڈر کے ساتھ جڑا وہ نہیں ہوتا بلکہ یہ عام نورمل اورولیٹری فنکشن کے ساتھ یہ درد آتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی کسی 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 کے خطرناک انڈرنائلنگ اورگینک ڈیزیز نہیں ہوتی اور یہ عموماً ختم ہو جاتا ہے یہ درد جو ہیں ڈسپیر ہو جاتا ہے پرگننسی کے بعد اور اس کے ساتھ ساتھ وومین جو ہیں یعنی کہ ٹوینٹی یئر کے بعد جب وومین کی ایج بڑھ جاتی ہے فی میل کی جو ایج بڑھ جاتی ہے اس کے بعد جو ہیں ڈیسمنوریا کا جو پین ہے اس کی سیکنڈری ڈیسمنوریا کی بات کرے تو یہ انتہائی پینفل منسچوریشن ہوتا ہے اور یہ عموماً نورمل پیریٹس کے ساتھ آتا ہے نورمل منسچرل پیریٹس کے ساتھ آتا ہے اور اس کی جو کوسس ہیں ڈیسمن کے اس کی کوئی ریسپونسیول ہوتا ہے کوئی سیکنڈری انڈر لائننگ ڈیزیز کی وجہ سے سیکنڈری ڈیسمنوریا ہوتا ہے اور اس میں جو پوٹنشل کاؤس ہیں فیبرویڈ شامل ہے، ٹیومر شامل ہے، انڈیومیٹریوسس شامل ہے پیلوک انفرامیٹر ڈیزیز شامل ہے، سیکشول ٹرانسمنٹڈ ڈیزیز اور اس کے علاوہ پی منشلل سنڈرم اور یوٹرین کینسر یہ سیکنڈری جو ڈیسمنوریا ہیں اس کے وجہ یہ بھی ہو سکتے ہیں جو خطرناک ڈیسورڈر آپ کو بتائیں اس وجہ سے بھی سیکنڈری ڈیسمنوریا ہو سکتا ہے اور یہ لازمی اس کی پوٹنشل کاؤسز میں یہ انکلوڈ ہیں کاؤسز کی بات کریں تو کاؤسز میں نولی پیریٹی یعنی کے جو پیدائش ہوتا ہے مینی مینی بیبیز کی پروڈکشن یعنی کے مینی مینی بیبیز کو ڈیلیور کرنا یہ بھی کاؤسز میں شامل ہے ڈیسمنوریا کا ہیوی پیریٹس یعنی کے پروڈانگ پیریٹس بار بار مینسٹرک پیریٹ اڈانا انزائیٹی اور ڈیپریشن اٹیمٹی ویس لوس ویٹ یعنی کے وزن کم کرنا ہرمونل ایم بیلنس ہائیپر کنٹرکٹیلیٹی یوٹرس یوٹرس کے اندر جو کنٹرکشن ہوتی ہیں جو لچک ہوتی ہیں وہ بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ انیڈیویٹ ڈائیٹ ڈائیٹ کی کمی ہو جانا یا پروپر ڈائیٹ نہیں لینا ایکسرسائز نہیں کرنا مینیفیسٹیشن آف ڈسمنوریا کی بات کریں تو چونکہ اس میں ایکسس بلڈ لوز ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اینیمیا اسوسییٹ ہو جاتا ہے ڈیفیشنسی آف آئرین اور ہیموگلوبین فٹیج رہتا ہے جوڑوں کا درد رہتا ہے مسل کا پین رہتا ہے بریس ٹینڈرنیس بریسٹ کے اندر ٹینڈرنیس پیدا ہو جاتی ہیں یعنی کہ بریسٹ کو ٹینڈر ہارٹ ٹچ کرنے سے پین محسوس ہوتا ہے ابڈومینل ڈسٹینشن ہوتا ہے نوزیا اور وومیٹنگ ہیڈ ایج ورٹیگو چکر آنا ایکسسیو پرسپاریشن ایکسسیو پرسپاریشن ایکسسیو پرسپاریشن ہو جانا سانس پھول جانا اور اس کے ساتھ ساتھ ڈل پین ہوتا ہے لور پیلویس میں جو کہ ریڈیئٹ ہوتا ہے پیرینیم اور بیک سائٹ پر بٹوک کی سائٹ پر یہ پین جو ہے ریڈیئٹ ہوتا ہے اگر پین جو ہے ایکسپیرینٹ ہو سکتا ہے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے پہلے منسس سے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے پہلے یہ درد محسوس ہو سکتا ہے یہ درد ساتھ ہو سکتا ہے اب اس کے آگے آ جاتا ہے ڈسمنوریا ڈسمنوریا بھی اس ایج کی بہت بارہ سال سے اٹھالی سال کی جو ہیج ہے اس کے اندر ڈسمنوریا بہت آئے گا بہت بڑی کمپلین ہوتی ہے کہ جی پین فل منسس ہیں پین فل منسس میں ہم نے بہت ساری دوانیاں ٹرائی کرائی ہوں گی میک فاس ہے جی کولو سینٹ ہے جی پلاں ہیں پلاں ہیں لیکن ایلٹی میٹلی ہمیں جو سب سے زیادہ ریزارٹ دیئے گئے ہیں وہ کولو فائلہ نے دیئے ہم نے یہ سوچا یا یہ ڈلیوری پین کو اگر ٹھیک کر سکتی ہے تو یہ منسس کے پین کو کیوں نہیں ٹھیک کر سکتی ہے حالانکہ یہ کم استعمال ہونے والی دوائی ہے عدر باقی لوگوں کے آتھوں میں یہ کم استعمال ہونے والی دوائی ہے کولو فائلہ میک فاس استعمال ہوتی ہے کولو سینٹ ہے لیکن دوائیاں کافی ساری ہیں مطلب پلسٹیلا استعمال ہوتی ہے مزاجن پلسٹیلا کا استعمال لیکن ہم تو اچھے پوڑیاں بان کے دے دیتے ہیں ون ایم کی کہ جب پین سٹارڈ ہوتا ہے ایک پوڑی کھا ایک سے فرق پڑا جگر پھر بہتا تھا دوسری کھالا کبھی ہمارے پاس تو لوگ یہی آگے کہتے ہیں وہ چھے پوڑیاں ضرور بچی کے لیے رکھ دیں لیکن بہت زیادہ ایریٹیبل ہوتی ہے بچی اگر پین کے لیے میں الادہ بھی سپیسیفک فوکس کی آپ کو دنیاں بتا دیتا ہوں کہ جب ضرور سے زیادہ پین محسوس ہونا یہ دو دنیاں کا خاص ہے ببکہ تین دنیاں کا خاص ہے پلسٹیلا کیمو میلا لیکن سس جو درد کی شدت زیادہ ایکسپریس کرے وہ تین بڑی دنیاں ہیں اور یہاں کیمو میلا بھی استعمال ہوتی ہے پلسٹیلا بھی استعمال ہوتی ہے لیکن سس بھی ہوتی ہے دو دنیاں اس پہ اس پہ استعمال ہوتی ہیں جب سیکریشن صحیح فلوڈ یا تیزے سے نہیں ہوتی اور اس میں رکاوٹ آتی ہے تو دو دوائیاں اس کو دور کرتی ہے ایک پل سٹیل ہے اور ایک لیکس ہے مائنڈ دوگ اس پر اگر چلے جائیں گے آپ کو بہت زیادہ ایریٹیبل کرتا ہے تو کیمہ میلہ آتی ہے اس میں ایک اور دوائی بھی بڑی یوز ہوتی ہے وہ ہے کیکٹس کیکٹس کی اپنی ایک خاص سیمٹم ہے وہ پیشن یہ کہہ جی کہ جی مجھے ایسے ہے کہ جیسے میری یوٹس کو کسی نے گرپ پکڑ لیا ہے پکڑ لیا ہے مجھے پکڑ لیا ہے تو پھر کیکٹس آپ دیں گے تو دن ای منٹ درد ختم ہو جائیں گے میں آلادہ بھی ڈیفرنٹیٹ کرتا ہوں حالانکہ میں یہ پیکٹس ہی میں نے چھوڑی ہوئی ہے میں نہیں یوں کرتا لیکن میں سٹیج سے گزر کے آؤں میں نے یوں بھی ڈیز کیا ہے لوگوں کو کہ کیمومیلہ سے بھی کیا ہے کولوسین سے بھی کیا ہے میکپس سے بھی کیا ہے لیکسز بھی اس کی ہے کیکٹس سے بھی کیا ہے اب تو میں کولو فائلم ہی دیتا ہوں میں بیسے آپ کو بات دلوں کہ یہ ساری سٹیجز ہم نے گزاری ہوئی ہیں اب ایک اور دوائی ہے وہ ہے زنگ تھائیلم زنگ تھائیلم بھی اپنی خاص پیچر رکھتی ہے کیکٹس کی طرح اس کا درس ڈیوٹرس سے ایکسٹینڈ ٹو دہ تھائیز 10 ڈیوٹرس ایکسٹینڈ ٹو دہ تھائیز مطلقہ آپ نے اگر اور بہتر اس کی طرف جانا ہے کیونکہ ہم نے تو صرف ایک ہی بات پکڑ لیا کہ کولو فائلم کو ہم نے اس لیے یوز کرنا چونکہ یار یہ بچہ پیدا کلا سکتی ہے تو یہ بھی ٹھیک کر سکتی ہے تو وہ میرے پاس بہت آشا ہمارے پاس چلتی ہے اسے پین کلر لیکن آپ سپیسیفک آپ ڈیفرنشیٹ کر کے اگر آپ دوائی دینا چاہتے ہیں تو آپ زنگ تھائلم اس پاپ پہ دے سکتے ہیں کیاکٹس گریپ پہ دے سکتے ہیں زیادہ ایریٹیبل پہ آپ کائمومیلا دے سکتے ہیں ویپنگ رونا شروع کر دیتی ہے بچی تو آپ پر سٹیلا دے سکتے ہیں لوئر اپڈیمن ہیوینس فیل ہوتی ہے بوجھ محسوس ہوتا ہے تو آپ سپیہ دے سکتے ہیں تو آپ یوں اگر آپ سپیسیفک دیفرنشیٹ کر کے میڈے سمجھ آسکتے ہیں اگر آپ کولو فائلوں کی دو چار شے پڑیاں دیں میک فاس کولو سینٹ شروع کی پریکٹس میں میں میک فاس اور کولو سینٹ کا بڑا استعمال کرتا تھا کوئی یہاں تھوڑا تھا ہیٹ جینے سے فاقہ ہوتا ہے ہاتھ رکھا ہوا تو میک فاس کولو سینٹ دے اس سے بھی بڑا فاقہ ہوتا تھا تو بینڈنگ آگے دورہ ہوا ہوا تو بہت کولو سینٹ میک فاس اس سمٹم پہ بہت چلتی ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ کولو سینٹ بھی اس سمٹم پہ رہ جاتی ہے میک فاس بھی اس سمٹم پہ رہ جاتی ہے یہ سمٹم جو ہے یہ بینڈ ہونے والی یہ پلسہ ٹیلا کی بڑی علامت اور جب ہم اچھا سیکھتا بڑنا جہاں آپ ناکام ہوتے ہیں وہاں ہی آپ سیکھتے ہیں ہم ناکام ہوتے ہیں تو ہم سینڈر ہو جاتے ہیں کہ آپ کیا ہوگا تو سیکھنے کا عمل جتنا فیلیر ہوگا اتنا زیادہ سیکھ لیں اگر ریپٹی آپ اٹھا کے دیکھیں تو بینڈنگ فارورڈ پہ کولو سینٹ پرسہ ٹیلا اور کالی کاف بلوک لیٹر کی دوئی ہیں لیکن استعمال کون سی زیادہ ہوتی ہے کولو سینٹ ہوتی لیکن ہم نے پلسہ ٹیلا اور کالی کاف پہ کیوں گئے ہیں کہ جب ہم اس میں فیل ہو جاتے تھے جب ہم اس میں ناکام آ جاتے تھے اور پھر آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں گی اگر کوئی بھی دوائی درد نہیں رہتی تو ٹوپرکلیوم ٹیک کر دے گی کوئی بھی دوائی درد نہیں رہتی ایک سلفر تیٹی کی دردیں وہ ٹیک کر دے گی اگر آپ یہ بول لگا لیں کہ میں اے منوریا اور اے منوریا کا علاج کرتا ہوں تو رش تو پھر بھی پڑ جائے گا دوائیاں چکے میں آپ نے چھے اور آڑ یاد کرنی لیکن یہ چھے آڑ تو یاد کر لیں یہ ساری سٹیجز سے میں دیکھیں نا میں پیچھے گدر نہیں دیکھ رہا میں آپ سے مفاتل ہوں یہ میرے ٹیپس پہ ہیں ٹیپس پہ کیوں آئی ہیں ہم پچیس تیس سال سے اس کو استعمال کر رہے ہیں یہ میرے ٹیپس پہ ہیں یہ میرے ٹیپس پہ ہیں اور جو لوگ کہتے ہیں ڈالکٹ علی تین چار سو مریض کیا سے دیکھتا ہے یہ یہی وجہ ہے یہ یہی وجہ ہے یہ کوئی جادو ٹونہ اور کوئی اسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو ہمیں کوئی سبجیکٹ لے گے نا تو ہمارے ٹیپس پہ ہوگا اور یہ مسلسل جدو جہد ہے اس کو سیکھنے کا عمل ہے ہم ناکام ہوتے تھے اگری دعائی ڈونتے تھے پھر ناکام ہوتے تھے میں ایکسرے پہ پوجھنے پہ مجھے کتنا عرصہ لگا ہوگا ہم پرسر ٹیلہ سے سٹاوٹوکے ایکسرے پہ پہ پہتے تو اس کے درمیان میں کئی آزاروں مریضوں کے تجربات ہیں کہ ہم ناکام ہوئے پھر ہم نے کیا کیا ہم ناکام ہوئے ہم نے پھر کیا کیا تو اگر آپ بس منوریا اے منوریا دعائیوں کتنی ساری ہیں اور آپ نے اس کا میکنزم اگر آپ نے سمجھ لیا تو آپ کا مسئلہ ہی آگے سے اور یہاں آپ کو اے منوریا میں آپ کی ایک اور دعائی بھی جو ایز سپورٹنگ میڈیسن یوز ہوتی ہے پھر چوٹری گلینڈ کا ہمیں استعمال کرتے ہیں ٹوبر کلونیوم کا ہمیں استعمال کرتے ہیں ہم شاید کچھ لوگ کرتے ہوں گے پہلے تو لوگ ٹوبر کلونیوم یا ایکسرے جا ریڈیوم ان دعائیوں کو کلینک پہ رکھنا ہی گناہ سمجھتے تھے جیسے کہ کچھ سانپ ہم نے کلینک پہ پال لی ہے ڈس چاہیں گے ہمیں کیونکہ ڈرائیا جاتا تھا انس کو ہو 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 یہ نہیں دینی ہو 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 یہ نہیں دینی ہو 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 ونہم نہیں دینی بھئی آپ کمپیر آپ دنیا کا آرٹرنیٹر سسٹم کلائم کر رہے ہیں وہ آپ مریض جگہ میں دن میں ایک دیکھیں گے تو آپ کی کنٹریبیشن کے ایس سسٹم میں وہ اگر پچاس دیکھتے ہیں آپ بیس تو دیکھیں نا پھر آپ کی کو کنٹریبیشن بنتی ہے آپ کلاسیکل ہمیوپیت ہیں جی میں تو کلاسیکل ہمیوپیت ہوں میں تو دن میں مریض دو دیکھتا ہوں وہ باہر میں جائے تمہاری کلاسیک بیویویوپیتی ہمیں تو ریزرٹ چاہیے بھئی ہمیں ہمیں کنٹریبیشن چاہیے سوسائیٹی کے اندر کیونکہ کنٹریبیشن کیا ہے ہماری کنٹریبیشن تب بنتی ہے کہ ہم مریض زیادہ دیکھیں اور ہم مریض دیکھنے کے لیے کہ ہمیں ہمارے پاس نالج اور علم کی ضرورت ہے ہمیں اناٹمی اور فیزولوجی کی پتا ہونے چاہیے ہمیں پیتولوجی کا پتا ہونے چاہیے ہمیں میکنزم نہیں پتا کہ what is the mechanism آپ اے منوریہ تو ہم کیا مریض کو ٹھیک کر دیو سال انتظار کرو جب دوائی کام کر رہی ہو دوائی جب آپ دیتے ہیں نا آج آپ نے ڈوڑ دیئے اسی وقت پتا چل جاتا ہے کہ اس نے کام شروع کر دی ہے اسی لیے وہ کہتا ہے کہ ایک مشاہدہ دوسرا مشاہدہ تیسرا مشاہدہ فرق پڑ جائے تو اس وقت تک آپ نہ ریپیٹ کریں جب تک فرق آنا بند نہ ہو جائے یہ کوئی بات نہیں کہ آپ نے دوائی دیتے تو اس کو کہے سال تمہیں لگے گا تو سال آپ کا انتظار کرے گا میرے شہر میں پچاس سپیشلس بیٹھا ہے میرے پاس اس کا اس میں کوئی سام کٹ ہے کیوں قیامت ملے گی آئے گی تو مجھے جنت ملے گی بھائی میرے اس انتظار میں نہیں بیٹھے گا کہ مجھے جنت ملے گی بھائی اس نے شام تک سکون اس کو چاہیے آپ نے ڈیاغنوز درست نہیں کیا اگر آپ نے ڈیاغنوز درست کیا تو شام تک اس کو فرق پڑنا شروع ہو جائے گا اور ایک کیسز میں ہم ایک منٹ کے اندر اگر ہمیں فرق نہیں ملتا تو ہم دوسری دوائی پہ پہنچ جاتے ہیں ہم دوسری دوائی پہ پہنچ جاتے ہیں یہ تو نہیں کہ ہم سال سال انتظار کرتے تھے اور دیاری میں تین مریض سارے ہم دیکھیں ہم دوسری دوائی پہنچ جاتے ہیں